بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی آپ خود جو ہے نا وہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ دیں گے جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا تھا میں وہی آپ کو دلیور کر رہا ہوں باقی اتنا کوئی اللہ بڑے بول سے بچائے میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں ٹھیک ہے جسٹ کسی ایک کی ریکویسٹ کے اوپر میں بنا رہا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے دو تین ریکویسٹ تھی اب جس جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ لیں اچھا اکائنو کوکس گرینولوسیس یہ ہمارا آیا تھا جو ہمارا ہے نا سینڈ اپ اس کے اندر جی کوئیسٹن آیا تھا کہ وہ کتہ ہے جنب اس نے شیپ انٹریلز کھا لی ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ جو بیماری تھے اس طرح کر کے سنیلیو تھا تو میں نے کیا کیا تھا مجھے یاد تھا اکائنو کوکس آگے گرینولوسیس نہیں آدھا رہا تھا میں نے گرینولوسیس کی جگہ جو ہے نا وہ لکھے ہیں ورمیگولیرس چیک کر رہے ہیں میرا آدھا نام ٹھیک اور آدھا کچھ اور ملا کے آگے لیکن میں نے ڈاگ ورم لکھا تھا مجھے اس کے شاید مارکس مل گئے ہوں میں نے دیکھا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تھا اچھا میں نے کیسے یاد کیا تھا اکائنو کوکس کو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اکائنو کوکس کے اندر جو ہے نا وہ کوکس کو 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 کرتے کرتے ہیں میں کتے پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو مطلب کتے سے ریلیٹیڈ ہے کوکس کتا صحیح ہے میں نے یہ یوں یاد کیا تھا اچھا اس کا دوسرا نام ہمارے پاس آتا ہے ڈاگ ٹیپ ورم ٹھیک ہے اب ڈاگ کے اندر آ رہا ہے جی تو پھر آ رہا ہے گرینولوسز کے اندر بھی جی اب اس کے بعد میرے سے غلطی نہیں ہوئی کہ اکائنو کوکس کے بعد ورمی کو لیٹرس نہیں لکھنا میں نے گرینولوسز لکھنا ہے جو ایکچول نام اس کا ہے ڈاگ ٹیپ ورم ٹھیک ہے آپ نے یہ پورا نام بھی لکھنا ہے ساتھ یہ بھی لکھنا ہے ڈاگ ٹیپ ورم تاکہ اگزائمینر کی آنکھ یوں بلنک کرے ایک دفعہ آپ کا پیپر دیکھ کے بس یہی ایک چھوٹی بات بتانی تھی صحیح اس کے اندر وہ ہی ہوتا ہے سکولیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سمسٹر جانے نیچے پہ جو نا پرو گلاٹرز ہوتے ہیں تری سیگمنٹ ہوتے ہیں چار یہ سکولیکس ہوتا ہے اس کا اگزائم ویسے ہی کے پیسے ہے جنہا آپ نے یوں کر کے گول دیریک بنانا ہے ٹھیک ہے یوں 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 اور یہ صحیح ہے اس کے بعد درمیان میں جو ہے تین پیرز آپ نے بنا دینا ہے یوں یوں اور یہ کیا کہنا ہے ریڈیالی سٹرائیٹڈ آوٹر کورنگ ایک کی جو ہے نا یہ میں ایک کی بات کر رہا ہوں دوبارہ بتا دوں ریڈیالی سٹرائیٹڈ آوٹر کورنگ یہ ہو گیا اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس ایمبریو فور آنکو فور جس کے لئے تھری پیرز آپ ہکلیٹ آپ کہنے یہ بھلے ہکلیٹ یار سوری فار دی بیک گراؤنڈ بھی میں جو ہے نا وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ہر کوئی اپنی روزی کی کھاتا رہلا باکھ ہر کسی کو حلال روزی دے اینیویز بیر کر رہے تھوڑا سا تھری پیرز آپ ہکلیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آنکو سویر پاس یہ ایک کے بارے میں موٹی موٹی سی باتیں ہوتی ہیں اچھا اب ہم نے سیجینیٹا اور سولیم کے اندر ڈیفینیٹیو ہورس کس کو کہا تھا جس کے اندر سیکسوری پروڈکشن ہو رہی تھی لاروے کی ہیومن تھا لیکن 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 یہاں پہ جو ہیومن ہے نا کیونکہ کتے سے ریلیٹیڈ ہے تو کتے کا بچہ ہے اکائنو کوکس گرینڈویس کا انٹرمیڈیویٹ ہورس کونس ہے اور تینیا سیجینیٹا اور سولیم کا انٹرمیڈیویٹ ہورس کونس ہے اور ڈیفینیٹیو ہورس اس کے اندر آپ کو فارق ہونا اکائنو کوکس کا ڈیفینیٹیو جس کے اندر وہ سیکسویل اپنی لائف پوری کرتا ہے اڈلٹ کے اندر ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ڈاگز اگر زیادہ کرنا ہے تو ولف کر لیں یا جکال مطلب کتے سے ملتی ملتی جتنی گدد ہو گیا کتہ ہو گیا تو وہ سارے کے سارے اکائنو کوکس گرینڈویس کے آتے ہیں ٹھیک ہے اب انٹرمیڈیویٹ ہورس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہیومن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پھر آپ شیپ کہہ رہے ہیں ہیومن کیا ہے ڈیڈ اینڈ انٹرمیڈیویٹ ہورس ہے جو شیپ ہے وہ ایکچوال میں انٹرمیڈیویٹ ہورس ہے کیوں کیونکہ شیپ کا جو ہے نا وہ آپ کسائیوں کی دکان سے ریلیٹڈ یہ سارے کسائیوں کی دکان کوئی اوپر اگر آپ دیکھیں تو باہر اوالہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں کسائی کیا کرتا ہے کوئی بھی شیپ کا انٹریل جو ہے نا وہ بچا کچھا ہوا یوں پھینکتا کتے کو کتا کھا لیتا ہے تو یہ سارے کسارا کیونکوکس کے اندر وہ لائف سائیکل پورا ہو جاتا ہے صحیح ابھی ہم اس کا کرتے ہیں لائف سائیکل کس طرح ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جو اس کا انٹرمیڈیئٹ ہورس ہے شیپ اور ہیومن آئی ٹھنک مجھے یہاں سے ٹھوٹا سا مٹا جینا جیسٹر دیکھے کتنا میں نے ویڈیوز بنائی ہیں حالت دیکھ رہے ہیں اس کی لوگ قدر نہیں کرتے یار چھوڑ جاتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح لوگ کرتے ہیں اینیوز ہمیں اجر کسی سے نہیں چاہیے اللہ پاک اجر دینے والا ہے اچھا اوکے اس کے اندر انٹرمیڈیئٹ ہورس کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی ہے انٹرمیڈیئٹ ہورسٹ اس کے بارے میں بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کے اندر ہائی ڈیٹیٹ سیشٹ یہ بنا دیتا ہے یہ ہائی ڈیٹیٹ مطلب میں نے اب آپ کو یہ ہائی ڈیٹیٹ سیشٹ اگزیم کے اندر یاد نہیں آ رہا ہوگا آپ کو اگر یہ نیمونے کی یاد ہے کتہ کوکو اور ڈاگ کے اندر جیئی آ رہا ہے تو گرین گلوسیز ایک یہ ہوگا کتے کو ہم کیا کرتے ہیں ہڈی ڈال دیں ہائی ڈیٹیٹ میں نے یہ تین نیمونے کی یاد یہ تھے میرا سارا لائف سائیکل جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا پھر اگر آپ کو لائف سیکل کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کچھ نہ کوئی یہ کتے بلی کو ملا کچھ نہ کچھ لیں گے ٹھیک ہے ہائی ڈیٹیٹ مطلب ہڈی سے ریلیٹیٹ ہے ہڈی کون کھاتا ہے کتہ کھاتا ہے کتہ کھاتا ہے کائنو کوکس کوکس کتے سے آگیا اور گرین لوسیز ڈاگ ہو گیا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بتائیں نا مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر اب ہائی ڈیٹیٹ سیٹس کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو دینا وہ براڈ کپسول ہوتے ہیں ٹھیک ہے براڈ کپسول ہوتے ہیں پلاس پروٹو سکولکس ہوتے ہیں صحیح ہے جو کہ اسپیشلی ان لنگز آپ کے جو پھے پڑے ہیں اس کے اندر ہوگا لیور کہہ لیں اور کوئی دوسرے ٹیشیز ہیں نا اس کے اندر آپ کو یہ ہائی ڈیٹیٹ سیٹ دیکھنے کو ملے گے پھے پڑوں کے اندر لیور کلی جی کے اندر اور دوسرے جو ٹیشیز ہیں ہیومن جو ہوتے ہیں یہ جو ایمپورٹنٹ ایم سی کی ہوئے کہ اس کا ڈیڈ ہیڈ ڈیڈ 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 سیمپل ہو گیا ہیومن پھے گا اب اس کے اندر تیاغنز کیا ہے کہ صرف سیرولوجیکل ٹیشا تیسٹ اس کے بعد ہم لائف سیکل ڈسکل کرتے ہیں کسونی کسونی ٹیسٹ اس طرح نگر جو بھی نام ہے سی اے ایس او این آئی سی سپیلنگ مجھے یاد ہے کسونی ٹیسٹ جو تینا یہ ہوتا ہے سی سے مارے پاس کتے ہی کاتے ہیں کتے کے لئے سی سے کیسونی ہو گیا مطلب سونا کتا ہے ٹھیک ہے سونا کتا کیسونی ٹیسٹ ہو گیا یہ اب آپ کو نہیں بولے گا انشاءاللہ یہ نمونے سونے کتے میں کیا ہوتا ہے کہ 0.5 ml جو ہوتا ہے ہم ہائیڈیٹڈ فلیوڈ لیتے ہیں ہائیڈیٹڈ فلیوڈ وہ انجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹرادرملی یہ درمس کے اوپر جو ہے 0.5 ml ہائیڈیٹڈ فلیوڈ ایک خاص طرح کا منا ہوتا ہے وہ ہم انٹرادرملی جو ہے نا وہ انجیکٹ کرتے ہیں ریڈ زون جو ہے نا وہ سسپیکٹیڈ پیشنٹ کی اندر آپ کو ملے گا مطلب یوں ریڈ زون کر کے نا اگر آپ کو بنا وہ نظر آ جائے نا ٹھیک ہے جو بھی انفیکٹیڈ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ کوئی ایسی شیپ کھائی ہے ٹھیک ہے جس نے لنگز انوال لیور انوال ہے وہ کتے سے جناب اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہے ساری سیمٹمز وہی آ رہی ہیں سائن اینڈ سیمٹم آپ نے چپ کر کے اس کو نا کیسون کی مطلب سونا کتے والا جگہ نا وہ اپنے ٹیسٹ کروا لیں نا انٹرادرملی تھوڑا سا انجیکٹ کریں گے نا تو آپ کو جو ہے نا وہ ریڈ زون فارمیشن جو تے نا وہ نظر آ جائے تو آپ نے چپ کر کہنا یہ بھی اکائنو کوکس گرینوڈوزیز ہے اس کی بارے میں بس آپ نے جانا ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں جو میں بتاتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ لائف سائیکل تھوڑا سا ہوپسو یہاں تک کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر میں اس کا لائف سائیکل جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں چلے سارے کی سارے ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت امورٹن پاس نیکسٹ ویڈیو میں آ رہی ہے ابھی تک کسی کو مسئلہ کومنٹ سیکشن اپنا بتا جائے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ